ہزباللہ کا ازرائیل پر سب سے بڑا حملہ چار سینیکوں کی موت سے دہلا ازرائیل ساٹھ لوگوں کے گھائل ہونے سے ہائفا میں مچی حل چل نصر اللہ مارا گیا لیکن ہزباللہ زندہ ہے ہزباللہ کا کمر توڑنے والے آٹیک کے بعد ازرائیل اس مغالتے میں تھا کہ اب کم سے کم ہزباللہ ازرائیل کے خلاف ڈائریکٹ آٹیک نہیں کرے گا لیکن ہزباللہ نے ایسا قرارہ جواب دیا کہ ازرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں رکشہ منتی یو گیلٹ آرمی چیف حرضی حلیوی دورے پر ہیں ہزباللہ نے گولانی بریگٹ کے ٹریننگ کیمپ پر زبردست حملہ کیا ہے حملہ اتنا زرداد تھا کہ ازرائیلی ڈیفنس فورس کے چار سینیکوں کی موت ہو گئی ہزباللہ نے ازرائیل پر حملہ اس دن کیا جس دن امریکہ نے تھارڈ مسائل ڈیفنس سسٹم ازرائیل کی سرکشہ میں تینات کرنے کی گھوشڑہ کی یہ حملہ کسی راکٹ یا مسائل سے نہیں بلکہ ڈرون سے کیا گیا یہ حملہ اتنا سٹیک تھا کہ ازرائیل کو بھی ماننا پڑا کہ اس حملے کی وجہ سے اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ہزباللہ کے چھوڑے دو ڈرون میں سے ایک کو ازرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کیا یعنی روکنے میں سفل رہا لیکن دوسرا ڈرون گولانی بریگیٹ ٹریننگ بیس پر تباہی مچانے میں کامیاب رہا دو دنوں میں ازرائیل کے خلاف ہزباللہ کا یہ دوسرا حملہ ہے جب ہزباللہ نے سنٹرل اسرائیل کے بنیامینہ کے پاس ایک ملیٹری بیس پر ڈرون سے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نے بیس کے اندر ایک ڈائننگ ہال کو نشانہ بنیا تھا یہ حملہ اس وقت ہوا جب اسرائیل کے سینک کھانا کھا رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کے آنے کے پہلے کوئی سائرن نہیں بجا تھا جسے سینکوں کو سرکشت ہونے کا موقع نہیں ملا ہزباللہ کے اس ڈون اٹیک میں سارجنٹ عمری چماری عمر انیس سال سارجنٹ یوسف ہیب عمر انیس سال سارجنٹ یواؤ اگمان عمر انیس سال اور انیس سال کے ہی سارجنٹ ایلون ایمیٹرے کی موت ہو گئی یہ سب ہی گلانی چیننگ بیس پر تینات تھے جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل یو اے وی کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے بینیامینہ ملٹری کیمپ جہاں پر ڈرون اٹیک ہوا وہ لیبنن کی سیما سے مہج 65 کلومیٹر دوری ہے آئیڈی ایف نے اپنی شروعاتی جانچ ریپورٹ میں پایا ہے کہ یہ دونوں ڈرون سمدر کی سیما کے راستے اسرائیل میں گھوسے یہ دونوں ڈرون مرساد تھے جنہیں ایران میں ابابیل ٹی بھی کہا جاتا ہے مرساد ڈرون ہزباللہ کا آتما گھاتی ڈرون ہے مرساد ایک کو ایران کے مہزر ٹو موڈل کے ڈیزائن پر بنایا گیا ہے اس میں ہزباللہ کے لیے تھوڑے سنشودھن کیے گئے ہیں یہ ڈرون چالیس کلو گرام تک بسپھوٹک لے جا سکتا ہے اس کے ادھکتم گتی تین سو ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور اس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک حملہ کرنے کی ہے یہ تین ہزار میٹر کی اچھائی تک اٹھ سکتا ہے ہزباللہ اکثر اس کا استعمال اسرائیلی ہوائی شیطر میں گھسنے کے لیے کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرون اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے میں سپھل رہا اسرائیلی وائیو سینہ کے ویمانوں اور ہیلیکاپٹرہ نے دوسرے ڈرون کا پیشہ کیا لیکن یہ ریڈار سے غائب ہو گیا اسرائیلی سینہ اس کا پتہ نہیں لگا سکی کیونکہ شاید یہ زمین کے بہت خریب پور رہا تھا ہمان ہے کہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور حملہ کرنے والا ڈرون دونوں ایک ہی تھے فیلہا لیزرائیلی سینہ اس کی جہاچکہ رہی ہے چاہات کشות יש נפגעים בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו שליטה מבצעית מלאה על האירוע כל הנפגעים פונו לבתי החולים אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולהתקן את משפחותיהם שהם בסדר کوئی سائرن بھی نہیں بجا جس کی آواز حملہ ہونے کے بعد हائفہ شہر کی سڑکوں پر سنائی پڑ رہی ہے لہٰذا سینیکوں کو سمحلنے کا موقع بھی نہیں ملا جس بنیامین ملیٹری بیس پر گولانی بریگیٹ کو حضباللہ نے ٹارگٹ کیا اس کی ڈیٹیل بھی دیکھئے گولانی بریگیٹ اسرائیلی پیدل سینہ کا ہی حصہ ہے اس کا گٹھن 28 فروری 1948 کو ہوا تھا جب اوپری گلیل میں لیوانونی بریگیٹ کو دو چھوٹے بریگیٹ میں ویبھاجت کیا گیا تھا یہ آئی ڈی ایف میں سب سے ادھک سوشجد گراؤنڈ سینہ اکائیوں میں سے ایک ہے اس بریگیٹ کو گراؤنڈ آپریشن کو انجام دینے کے لیے جانا جاتا ہے 1948 کے عرب اسرائیلی یدھ کے بعد گولانی بریگیٹ نے 1950 کے درشک میں کئی آپریشنوں کو انجام دیا اسرائیل پر تازہ سو فسنی سچائی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس نے ہزباللہ کے سارے چوب کمانڈر مار گرائے ہیں اور ہزباللہ کے چھکانوں پر لگاتار حملے کر اسے خریب قریب دوست کر دیا ہے اس بیچے اسرائیل میں ایران کی اس طرح سے ایکٹیو ہے گراؤنڈ زیرو سے تازہ ریپورٹ بھی دیکھئی جیے ایران کے لیے کام کرنے کے شک میں ایک پتی پتنی کو تیل عویب میں پکڑا گیا ان کو اسرائیل کے بڑے ادھکاریوں کو جان سے مارنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی ان کو کاروں میں آگ لگانے کا بھی ذمہ دیا گیا تھا اور کچھ ہفتے پہلے ہی ان کی ٹیلیگرام کے ذریعے بھرتی کی گئی تھی ہزباللہ نے اسرائیل کے بورٹ سٹی ہائفہ کو ٹارگٹ کر رکھا ہے کچھ ہفتوں میں سب سے زیادہ راکٹ ہائفہ پر ہی داگے گئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دس پروجیکٹائل ریبدان کی سیما سے ہائفہ کی طرف داگے گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر راکٹ کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے جبکہ باقی راکٹ کھولے علاقوں میں گرے ہیں اسرائیل کے ہائفہ سے آیا ایک چوکانے والا ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو ہائفہ کے ہلسل مارکٹ کا ہے جہاں لوگ کام کاجب جھوٹے ہیں لیکن تبھی اچانک ایک میسائل کا چکڑا یہاں گرتا ہے اور یہ شخص خائل ہونے سے بال بال بچ جاتا ہے ہزباللہ کے حملے کا قرارہ جوا اس بچ اسرائیلی ائر فورس نے دکھنی لبنان میں بہت بڑا حملہ کیا ہے ہزباللہ کے دو سو چھکانوں کو تباہ کر دیا ہے ان چھکانوں میں لانچاس اینٹی ٹینک لانچنگ پوزیشن ملیٹری بلڈنگ اور ہتھیار ڈیپو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ تصویر لبنان کے نباتی ہی کی ہے جہاں کمرشریل مارکٹ پر بھکشن حملہ کیا گیا ہے دکھنی لبنان کے نباتی میں بھیانک تباہی ہوئی ہے شہر میں دور دور تک کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے صرف تیز رفتار گاڑیا اور اسرائیل کے حملوں کا بارود سڑکوں پر دیکھا جا سکتا ہے نباتی دکھن لبنان کا ایک بہت اہم شہر ہے لیکن اب یہ شہر کسی شمشان میں تبدیل ہو چکا ہے لبنان کے نباتی میں زبدست بمباری ہوئی ہے نیو زیٹن سانودہ تاریفت اس وقت اسی علاقے میں ہیں کیسا ہے نباتی کا حال آپ کو دکھاتے ہیں نباتی بہت ہی اہم شہر ہے ساؤتھ بیروت میں اور یہ اورڈر کے ساتھ کا ایریا ہے اور ابھی بھی اوپر سے جو ہیں وہ اسرائیلی ڈرون گوم رہے ہیں میں پوری طرح سے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا کچھ تباہ ہوا ہے یہ نباتی کا ایریا ہے اور نباتی ایک بڑا مارکٹ ہے اور اس مارکٹ میں اب ہر طرف سے بربادی ہوئی ہے یہاں آپ مشکل سے ہی کسی شخص کو دیکھیں گے سارے لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں صرف کچھ ریسکیو آپریشن والے لوگ ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے حال سب کچھ یہاں پہ تہس نہس ہو گیا ہے گاڑیاں یہ سٹریٹس اور یہ سب تباہ ہو گیا ہے یہ دیکھئے لبنان کا ودھن ستہے دیکھ رہا ہے لیکن اسرائیل پر حضب اللہ نے جس طرح سے حملہ کیا ہے اس نے سارے سوال پڑے کر دیا ہیں کہ اسرائیل اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پلٹوار کرے گا اور عالم یہ ہے کہ ایران کے پروکسی حضب اللہ کے حملے سے ہی اسرائیل خود کو سرکشت نہیں رکھ پا رہا حائف آٹیک نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل اور حضب اللہ کا یودھ فس چھکا ہے حائف آٹیک نے بتا دیا ہے کہ یہ یودھ اب ایک طرفہ نہیں رہا گیارنٹی پوری ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی حائف آٹیک نے بتا دیا ہے کہ حضب اللہ سوپر ایکٹیو ہے اور اس کی ڈرون پاور سے لے کر راکٹ والے اٹیک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے نہ آئے گی حائفہ میں اسرائیلی اٹڈوں پر جس طرح ہزب اللہ کے ڈرون پھٹے وہ نیتن یاہو کے آرمی کے لیے بہت بڑا جھٹکا کہا جا رہا ہے حائفہ کا سی تری اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے سی تری کا مطلب تین سی تین سی کے مائنے کمانڈ کنٹرول اور کمیونیکیشن یعنی حائفہ اٹیک نے بتا دیا ہے کہ حزب اللہ کا سی تری برقرار ہے اب سوال اٹھ رائے کہ جو لیڈرشپ اور پورس کا آرڈر حسن نصر اللہ کے وقت موجود تھا وہ اب بھی زندہ ہے یا یہ کہیں کہ حسن نصر اللہ مر کر بھی حزب اللہ کو کنٹرول کر رہا ہے یہی میسیج پوری دنیا کو جا رہا ہے حزب اللہ کو بیرود سے اب بھی آرڈر مل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں نہ ہی اس کی کوئی کمیونکیشن لائن ٹوٹی ہے اس کے ہتھیاروں نے اب بھی اسرائیل کو اپنے ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے یہ سب تب دیکھا جا رہا ہے جب دکشن بیرود کو مٹانے کے لیے اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے دکشن بیرود کی کوئی سڑک ایسی نہیں بچی جہاں پر گری ہوئی بیلڈنگ کا ملبا نہیں نظر آتا لیبنان میں اسرائیل کی بمباری سے دو ہزار تین سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ گھائلوں کی تعداد گیارہ ہزار پہنچ چکی ہے بیرود نے پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقی کی بمباری دیکھی ہے اس سے لگتا تھا کہ دہیا علاقے سے حزباللہ کو کافی نقصان پہنچا ہے لیکن اب آئیفہ پر اٹاک کر کے حزباللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ اب بھی اس یود میں برابر حملے کرنے کی طاقت رکھتا ہے حزباللہ کا کوئی ہیڈکوارٹر نہیں ہے حزباللہ کا کوئی بڑا کمانڈر سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی حزباللہ کے حملے اسرائیل پر تیز ہو رہے ہیں حزباللہ کا مقصد ساف ہے اور حائفہ سے آنے والی تصویریں اس کے مقصد کو پورا بھی کر رہی ہیں حائفہ کی سڑکوں پر ایمبولنس اور ملیٹری کی گاڑیوں کو دورتا ہوا دیکھ کر پورا اسرائیل ہی نہیں اب دنیا پوچھ رہی ہے کہ حسن نصراللہ اور ان کے کمانڈروں کو مانڈنے کے بعد بھی حزباللہ کا نیٹورک کیسے چل رہا ہے ہیڈکوپٹر سے گھائل اسرائیلی سینکو کو ائر لفٹ کرنے کی تصویر پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے حزباللہ کے پاس ائر پورس نہیں ہے لیکن وہ ڈرون سے حملے کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو برابر کا جواب دینا چاہتا ہے حزباللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیل دکشن لبنان میں گھس کر جو آپریشن کر رہا ہے اس کا جواب وہ ہائفہ میں دے رہا ہے ان دونوں تصویروں میں ایک طرف اسرائیل بہت مضبوط نظر آ رہا ہے جب وہ حزباللہ کے گڑھ میں زمینی اٹیک کر رہا ہے تو دوسری طرف ہائفہ میں اس کے پورے ڈیفینس سسٹم کی پول کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بلہ نے دکشنی ہائفہ میں گولانی بریگیٹ کیٹے پر حملہ کیا یہاں اسرائیلی سینہ کا بن یامینہ اڈڈا ہے اور یہاں پر ڈون سے پورے اسرائیل میں ہڑکم مجھ گیا ہائفہ میں اسرائیل کے بہت ہی خاص ملیٹری اڈے پر ہوا یہ بہت ہی خطرناک حملہ رہا یہ نیتن یاہو کی بڑی ناکامی بتائی جا رہی ہے ہائفہ میں ہائفہ میں اٹیک کے بعد اب سوال اسرائیل کے پورے ڈیفنس سسٹم پر اٹھ رہا ہے جو پہلے ایران کے ایک اکتوبر والے مسائل اٹیک کے بعد اپنا رتبہ کھو چکا ہے سوال ہے کیا نیتن یاہو کا پورا اے ڈیفنس سسٹم اس وقت سو رہا تھا جب ہزبولہ نے ہائفہ پر ڈرون لانچ کیے اور اسرائیلی سینہ کے بہت ہی خاص ٹھکانے کو ٹارگٹ بنایا لیبنان سے لانچ کیے گئے ڈرون کو کاؤنٹر کرنے کی ذمہداری آئرن ڈوم پر تھی آئرن ڈوم کی رین 70 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور ہائفہ کی لیبنان بورڈر سے دوری ہے 27 کلومیٹر یعنی آئرن ڈوم کا رڈار دکشن لیبنان کے اندر گہرائی تک کسی بھی ڈرون اور مسائل کو ٹریک کر سکتا ہے لیکن 13 اکتوبر کو آئرن ڈوم فیل ہو گیا وہ ہزبولہ کے ڈرون کو ٹریک نہیں کر پیا اور ہزبولہ کے ڈرون نے اسرائیل کے מילیٹری ٹھیکانو پر ایسا بارود برسایا کی صدمہ ٹیلویف تک لگا ہے چیمپ لیبنان کی سیما سے 65 کلومیٹر دور ہے یعنی ہزبولہ نے 65 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری سے ایک ڈرون اٹیک کیا جو سفلتا پر وقت جا کر اپنے نشانے پر لگ گیا اس دوران اتری ہائیفا میں تینات آئرن ڈوم بھی اس کا پتا نہیں لگا پایا تب ہی تو اسرائیل کی ایئر سیما میں بینہ کسی روک ٹوک کہ یہ ڈرون بینیامینہ ملٹری کیمپ پہنچتا ہے اور وہاں بڑا دھماکھا کر دیتا ہے صاف ہے کہ ہزبولہ کے حملے کے سامنے اسرائیل کا آئرن ڈوم ائر ڈیفینس سسٹم سوتا رہ گیا نہ ہی ہائیفا میں اٹیک سے پہلے سائرن بجا یہ ہائیفا کی تب کی تصویریں ہیں جب ہزبولہ کا اٹیک ہو گیا اور پھر سینہ نے علام بجانا شروع کیا اب سوال ہے کہ اسرائیل نے ہائیفا پر ہزبولہ کے حملے کے بعد کیا کیا غزہ کے دیر البلہ میں کیا ہوا یہ اس کی تصویریں ہیں بہت ہی خوفناک ویڈیو ہے اسرائیل نے الاخصہ اسپتال کے باہر حملہ کیا ہے اس حملے میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور قریب پچاس لوگ خائل ہوئے ہیں دھماکے کے بعد یہاں لگے کیمپ میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جننے لگا نیتنیاہو نے کہا تھا کہ حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ہزبولہ کانت ہو جائے گا جو نہیں ہوا نیتنیاہو نے کہا تھا کہ وہ بیروت کو غزہ بنانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بیروت پر حملے جاری ہیں لیکن ہزبولہ ایکٹیو ہے نیتنیاہو نے کہا کہ دکشن نیرنان سے وہ ہزبولہ کو اکھاڑ پھیکیں گے وہاں بھی آپریشن جاری ہے اور اسرائیل کے لیے گوڈ نیوز سننے کو نہیں ملی ہے ہزبولی وہ پڑی کی spinal پر کیلگ ہزبولہ گгов مری بنی زند پہنم میں 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 اسبولو اور اسرائیل کی لڑائی صرف بڈر پر نہیں ہو رہی یہ کئی فرنٹ پر ہو رہی ہے اور نیتن یاہو کے لیے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ اب یہ فرنٹ اسرائیل کے اندر کھل چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اب بیرود پر بمباری کا نیا ریکوارڈ بنا رہا ہے اسرائیل اس وقت بہت زیادہ دواب میں ہے نیتن یاہو ایران پر پلٹوار کرنے کی سوچ رہے ہیں لیکن پتن اور پجکشیان کی میٹنگ کے بعد ایران سے جو ریپورٹ آ رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑی خبر کہی جا رہی ہے انسانوں کی یہاں کوئی بسات نہیں ہے یہاں قدم قدم پر موت ہے آسمان سے برستی موت ہزبولہ صرف یود میں مار نہیں کھا رہا اسرائیل کو مار بھی رہا ہے تبیت سے مار رہا ہے مار اتنی بیانک ہے کہ اس کا ٹویلر نیوز ایٹین انڈیا ریپورٹر ارون سنگھ اور ویڈیو جرنلسٹ راکیش نیگی نے کیمرے میں کیپچر کی ہے یہ شور سنیے راکیٹ کی رفتار دیکھئے پھر دھماکے کا اثر خود با خود سمجھ سکیں گے کلیجہ تھررہ دینے والے درشب اسرائیل میں دکھ رہے ہیں اس بلنا کے حملے کو وہ نئی دھار ملی ہے ایران بھی اب کھل کر اسرائیل کو دہلانے جا رہا ہے بجے ایران کو اب ایک آرڈر پر ملے گا ہر ہتیار خامنی کی ڈیمانڈ پر رات و رات ملے گی ہائپرسونک مسائل کچھ فورس جب چاہے اسے مل جائے گا سپرسونک آسمانی لڑاکہ ایران کو ڈیوکلر تھریٹ ہوا تو ایٹم بم کبھی ہو جائے گا جوار اسرائیل ہو یا امریکہ ایران کو اب کسی سے نہیں ڈر ایران کبھی بھی اسرائیل سے نہیں ڈرہا ایران نے ہر بار اسرائیل کے حملے کا جواب دیا ایران نے بم کے بدلے مسائل سے دہلایا لیکن امریکہ کے وار زون میں آنے کے بعد سے ایران کی زمین کسک گئی تھی ایران کو سوپر پاور کے جنگی بیڑے ڈرہا رہے تھے ایران کو نیوکلئر بموں سے لوڈیڈ فائٹر جیٹ سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا مگر اب تہران میں ٹینشن جیسی کوئی بات نہیں سپریم لیڈر علی خامنے بھی بے فکر ہے وجہ ہے موسکو سے ہوا ایک اعلان ایران کو روس سے کیا کیا گیارنٹی ملی ہے ڈیٹیل وائٹ ہاؤس تک پہنچ گئی ہے جس کے چلتے قریب ایک ہفتے سے نیتانیاہو سے باتچیت نہیں کر رہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فٹا فٹ میٹنگ فائنل کر لی ہے یعنی دو ہوت لائن ایکٹیو ہے 24-7 تہران اور موسکو کی ہوت لائن پر اسرائیل کے حملے سے نپٹنے کا پلان بن چکا ہے وہی روس کے وار زون میں انٹری کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن اور نیتانیاہو نئی رننیتی بنا رہے ہیں لیڈرز کی وار پلانننگ سے الگ یوٹھ کے میدان میں خون خرابے کی لیمٹ پروس ہوتی جا رہی ہے ہزرائیل کے راکٹ دھما کے ہائفا میں ہاہاکار مچا رہے ہیں جیسے بیروٹ جل رہا ہے ٹھیک ویسے ہی درشے اسرائیل میں دکھنے لگے ہیں لیکن اسرائیل کے بارودی پرہار کو جھیلنے کی ہمت اب ہزباللہ میں بچی نہیں ہزباللہ سیز فائر سیز فائر کی دہار لگا رہا ہے مگر اسرائیل کا مقصد صاف ہے ہزباللہ، حماس، اوٹی کے ساتھ ان سب کے اگوشی طاقہ ایران کی تباہی جبکہ یود میں اسرائیل کو بھی بھاری قیمت چکانی پڑھ رہی ہے ازمولا لڑا کہ اسرائیل کو گھر میں گھس کر دہلانے لگے ہیں یہ ہائفہ سٹی کا حال ہے ازمولا آرمی نے ہائفہ میں راکٹ دھماکے کی جھڑی لگا رکھی ہے